الیکشن کمیشن کے عراقین کی تقروری پر پیش رفت وزیر آزم کا شہباز شریف کو خات مشاورت سے متعلق آپوزیشن لیڈر کے الزمات مسترد سیکرٹری نے میری ہدایت پر ہی آپ کو لیٹر لکھا تھا امران خان کا موقف چیرمن نیپ کی زیر صدارت اگزیکٹیو بورٹ کا اجلاس کرپسن کے چھے ریفرنسز دار کرنے کی منظوری جالی بینک اکاؤنٹس سے متعلق تین ریفرنس بھی ایجنڈے کا حصہ جالی اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات میں پیش رفت یوسف رضا گلانی نیپ ہیڈکوارٹرز میں پیش تحریری سوال نامہ حوالے ریفرنسز اور عدالتوں میں جانا نئی بات نہیں سابق وزیر آزم کی شاہ محمد قریشی کو سبر کی تلقین پروف گاڑیوں کا ذاتی استعمال کیوں؟ نیپ نے نواز شریف اور شاہید حاقہ نباسی کے خلاف نیا کیس کھول دیا سمن جاری؟ فواد حسن فواد اور سابق سیکرٹری خارجہ سے بھی پوچھ کرچ ایل این جی سکینڈل کی تحقیقات شاہید خاقہ نباسی سے نیپ راولپنڈی آفیس میں ڈیڑھ گھنٹا پوچھ کچھ سوالات کے جوابات دے دیئے نواز شریف کو علاج کے لیے باہر جانے کی ضرورت پڑی تو درخواست دیں گے سابق وزیر آزم کی گفتگو نواز شریف کا شریف میڈیکل سٹی میں تبی معاینا سابق وزیر آزم کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان میں علاج ممکن ہے یا نہیں ذاتی معالج کی گفتگو نواز شریف رہائی کے بعد کسی اسپتال میں داخل نہیں ہوئے مریم نواز کے ٹویٹ بھی بند ہو گئے سوچ رہا ہوں خاتل کر خیریت دریافت کرلوں فواد چوتلی کا تانچ آمدن سے زائد احساسوں کا الزام تحریک انصاف گرہنما عبدالعلیم خان کے جوڈیشل ریمانڈ میں نو روز کی توسی گیارہ اپریل کو دوبارہ احتساب عدالت میں پیش کرنے کا حکم سکر خان عمل درامت کیس کی سمات ایف آئیے سے بینک اکاؤنٹس اور غائب ریکارڈ سے مطالق زمنی ریپورٹ طلب مقدمہ بند کرنے نہیں جا رہے خیال ہے رقم لینے والوں کا پتا چل جائے گا جسٹس ازمت سعید کے ریمارکس حکومت کی مصبت پالسی سے سیاحت کے شعبے میں بہتری ایک سو پچھتر ممالک کے لیے آن لائن ویزا سروس شروع کر دی وزیر خانچہ شامیمود قریشی کا اسلام آباد میں تکریف سے خطاب وفاقی کابینہ کا ازراس انیس نکاتی ایجنڈے پر غور سماجی تحفظ اور غربت کے خاتمے کے لیے نئی وزارت کے قیام کی منظوری کا امکان سنتی پالیسی کی تشکیل نوکہ جائزہ کابینہ میں توسی برگیڈی ریٹائرڈ اجازت جہاں نے وفاقی وزیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا پچیس وفاقی وزراء پانچ وزرائے مملکت سمیت ارکان کی تعداد چوالس ہو گئی قائمہ کمیٹی برائے قانون انصاف کا اجلاس سیاسی جماعتوں میں انٹرا پارٹی انتخابات ناغذیر کرا الیکشن کمیشن کو انتخابات کرانے چاہیے چیئرمن ریاست تیانہ کی گفتگو دھرتی ماں پر جان قربان کرنے والے بہادر سپوتوں کو قوم کا سلام ایلو سی کے راولہ کوٹ اور رکھ چکری سیکٹر میں پھر بھارتی جارہیت بلا اشتیال فارنگ سے تین جوان شہید پاک فوج کی بھرپور جوابی کا روائی دشمن کے کئی فوجیوں کی حلاکت کی تلا رہیم یار خان ٹرین حادثہ 22 کھنٹے بعد بھی ڈاؤن ٹریک بہال نہ ہو سکا ٹرینوں کا نظام درہم برہم مختلف شہروں سے دس ٹرینیں کراچی نہ پہنچ سکیں سٹینشنز پر رش مسافر پریشان سب نوٹیس بیکار طاقتور بوٹی مافیا کے سامنے بے بس سن سرکار میٹرک امتحانات میں دبا کر نکل موبائل فون کا سرعام استعمال سکھر خیرپور میں انگلیش کے پرچے آؤٹ لڑکانہ میں حل چودہ پیپر ایک سو پچاس روپے میں دستیاب چیرمن میٹرک بوٹ اور سیکٹری سکولز کے کراچی میں مختلف مراکس پر چھاپے ایک خستہ حال امتحانی سنٹر پر ممتہین نہ ہونے کا انکشاف سینئر سوپیڈنٹ سکول پرنسپل اور سینٹرل کنٹرول آفیسر کو موطل کر دیا گیا دسویں جماعت کا فیزکس کا پرچہ آؤٹ ایپڈاباد بورڈ حکام کا ایکشن آج ہونے والا پیپر ملتوی کلی آ جائے گا تحقیقات کے لیے چار اپنی کمیٹی تشکیل ڈھرکی کی دونوں نو مسلم بہنیں اب بالک نکلی آسیا کی عمر 19 نادیا کی عمر 18 سال ہے پیمز کی میریکل رپورٹ اسلامباد ہائے کورٹ میں جمع عدالت نے معاملے کی تحقیقات کے لیے چار اپنی کمیٹی قائم کر دی دیشتگردی عدالت کراچی میں زویر چریہ کی شناخ ملجم آگ لگنے پر مسکراتا رہا اینشاہد کا بیان کارروائی 3 اپریل تک ملتوی پشاور بی آر ٹی میں تاخیر وزیدعالہ خیبر پختونخواہ کا ایکشن سیکیٹری ٹرانسپورٹ کامران رحمان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا سینئر بیمبر بورڈ آف ریونیو فخر عالم کو اضافی ذمہ داریاں مل گئیں انٹر بینگ مینڈ ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح فر امریکی کرنسی 20 پیسے مہنگی ہونے سے 141 روپے 10 پیسے میں ٹریٹ مہنگائی دے مزید اضافے کا خطش روسے میزائل ڈیفنس سسٹم کیوں خریدا امریکہ ترکی سے ناراض واشنگٹن نے انقرہ کو ایف تھرٹی فائیو لڑاکہ تیاروں کی فراہمی موتل کر دی کیا ہے تفضلات جان لیتے ہیں پر نمائد آمر سیدہ باسی سے آمر بتائیے گا آج کے اجلاس میں کیا اہم فیصلے کیے گئے ہیں جی آج چیمین نیب جسٹس ریٹائٹ جاوید اقبال کی زیر صدارت اگزیکٹیو بورٹ کے اجلاس میں چھر کرپشن ریفرنسز احساساب عدالتوں میں دائر کرلی کی منظوری دی گئی ہے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ جالی اکاؤنٹ کیس کے اہم کردار عبدالغنی مجید جو ان کا تعلق قومنی گروپ سے ہے اور چیف اگزیکٹیو آفیسر ہیں ان کے خلاف عدد مانی کا ریفرنس زائر کرنے کی منظوری دی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے جالی اکاؤنٹ اور غیر قانونی طور پر جو سات اکر سرکاری ارازی کی غیر قانونی جو الارٹمنٹ ہی اس کا الزام ہے ریگولاریزیشن کا الزام ہے جس پہ قومی خزانے کو ایک عرب بیالیس کروڑوں سے کانوستان پہنچایا گیا اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو گلام سرور سندو ہیں سیڈی اے کے سینئر افسر ہیں ان کے خلاف بھی ریفرنس زائر کرنے کی منظوری دی گئی جس میں چارٹو آٹھ ملین روپے کرپشن کا الزام ہے اس کے علاوہ جو سابق ایڈمنسٹریٹرز اے ایم سی ہیں محمد حسین صحیحت ان کے خلاف بھی بدنوانی کا ریفرنس زائر کرنے کی منظوری دی گئی اس کے علاوہ ایڈیکٹر بورڈ نے سابق سیگرٹری سپیشل انویٹیشن ڈپارٹمنٹ اجاز احمد خان کے خلاف بھی بدنوانی کا ریفرنس زائر کرنے کی منظوری دی گئی اس کے ساتھ سا چیرمن نیب نے آج جو اہم اجلاب تھا اس میں سابق سیگرٹری ورکرز ویلپیر پنٹ افتخار رہیم کے خلاف بھی بدنوانی کا ریفرنس زائر کرنے کی منظوری دی ہے جس میں سرکاری پنٹ میں مبینہ دور پر خورکور کی گئی جس سے قومی خزانے کو چار سو چیانسٹھ ملین روپے کا نقصان پہنچایا گیا اس کے علاوہ جن کا تعلق سن سے ہے مختلف ریفرنس زائر کرنے کی آج ایگزیکٹیو بورڈ نے باقاعدہ منظوری دے دی ہے عمری سیدہ باسی اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا دوسری جانب آصف علی زرداری کو عدارت سے ریلیف نہ مل سکا منی لانڈرنگ کیس کی اسلام آباد منتقلی کے خلاف درخواست مسترد کر دی گئی ہے سندھ ہائی کورٹ نے زرداری اور فریال تالپور کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں منی لانڈرنگ کیس کی کراچی سے اسلام آباد منتقلی کا فیصلہ برقرار ہے تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے لیاقت رانہ سے جی لیاقت دیکھیں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسس جسس احمد علی امشیف اور جسس عمر سیال پر مشتمل ڈویجن بینچ میں آج سابق صدر عاصف علی زرداری فریال تالپور حسین لوائی انور مجید اور نمر مجید کی جو درخواستیں تھی بینکنگ کورٹ سے مقدمے کی منتقلی اسلام آباد کے لیے کے خلاف اس کو آج وکلا کے دلائل کا بعد عدالت نے مسترد کر دیا ہے عدالت نے مقصر فیصلہ سنایا کہ تمام درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں اور یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کیا گیا جبکہ وکلا کا موقف تھا کہ بینکنگ کورٹ کو یہ اختیار نہیں تھا اور نہ ہی چیرمین نیب کو یہ پاور تھی کہ وہ ایک مقدمے کو دوسرے صوبے میں منتقل کر سکتے ٹھیک ہے شکریہ علیہ آقاترانہ اپڈیٹ کر رہے تھے الیکشن کمیشن کے عراقین کی تقروری پر اہم پیش شفت ہوئی ہے وزیراعظم پاکستان نے اپوزیشن لیڈر کو باقاعدہ لکھا ہے اور وزیراعظم نے کہا کہ مشاورت سے متعلق جو ان کے الزامات ہیں میں اس کو مسترد کرتا ہوں اور ان کے سیکٹری نے وزیراعظم کی ہدایت پر ہی خط لکھا تھا اس سے پہلے وزیراعظم عمران خان کے سیکٹری نے خط لکھا تھا جس کے جواب میں شہباز شریف نے اپنے ڈائریکٹر سے اس کا جواب لکھایا تھا لیکن اب وزیراعظم نے باقاعدہ خط لکھ دیا ہے کیا مطن ہے اس خط کا جو بالکل دیکھئے وزیراعظم عمران خان نے پرائے راست اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو خط لکھا ہے اور اس خط میں ایک تو شہباز شیف نے جو عظامات اور جو اعتراضات اٹھائے ہیں ان کو وزیراعظم نے مسترد کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ شام حمد قریشی اور میرے سیکٹری نے میری ہدایت پر یہ آپ کو خط لکھا اور اس پر اعتراض دلکل دیجواز اور دلہ وجہ ہے انہوں نے جب ہی کہا کہ میرے سیکٹری کے در سے لکھے در خط آپ آئین کی روح کے منافع نہیں تھا انہوں نے جب ہی کہا کہ آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ مشاورت کا عمل کون شروع کرے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کی طرف سے مشاورت پر کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا انہوں نے کہا کہ میں آپ کو دعویٰ دیتا ہوں کہ مشاورتی عمل کا حصہ بنے اور تحریری دور پر اپنے تمام جو نام ہیں وہ مجھے بجوائیں لیکسیا آئین کے تحت تحریری دور پر مشاورت کرنا ضروری ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ مشاورت کا عمل کون سا فرنٹرل کرے گا آرٹیکل دو سفہنٹالیس میں ہے کہ اگر کوئی کام مقرار آباد پر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے بات یہ آئینگ ایک ریکوئرمنٹ تھی جو وزیراعظم نے پوری کر دی لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نون لیگ نے بھی اس سلسلے میں اتمنان کا اظہار کیا ہے اور کل کوئی مشاورتی جلاس طلب کیا گیا ہے جی بالکل مسلمی نون نے اس خط پر اتمنان کا اظہار کیا ہے موکی نونٹی کا کہنا ہے کہ یہ خط ان کی جو خواہش تھی اور جو ان کا اعتراض تھا اس کی بنیاد پر یہ براہ راست وزیراعظم کو لکھا گیا ہے اس لیے وہ اس خط سے مطمئن ہے اور اس خط پر مسلمی نون نے کل پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنا مشاورتی جلاس بلالی جس میں مسلمی نون کے سینئر رہنما شرکت کریں گے اور اس خط کے حوالے سے ان کی بندر اجات پر غور کریں گے اور اس خط مکھیں گے جوابی خط اس خط سے اس کے لکات پر غور کیا گئے گا اور مشاورت کامل چیک یعنی اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ اپوزیشن کو اعتماد ملیں گے عابد ملک اسلام آباس سے اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نیب نے سابق بزراء آزم نواز شریف اور شاہد حاکا نباسی کے خلاف نیا کیس کھول دیا ہے ساک کانفرس کے لیے مگوائی گئی بلٹ پروف گاڑیاں ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا الزام آئیت کیا گیا ہے شاہد حاکا نباسی کو سمن بھی جاری کر دیا گیا نیب کا نواز شریف اور شاہد حاکا نباسی کے خلاف نیا کیس دونوں سابق بزراء آزم سرکاری بلٹ پروف گاڑیوں کے غلط استعمال کے مرتقیب قرار شاہد حاکا نباسی کو سمن جاری فواد حسن فواد اور سابق شیکرٹری خارجہ سے بھی پوچھ گش